موسیقی وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے پریس انفرمیشن ڈپارٹنٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج وزیراعظم پاکستان نے پورٹ کاسم پر بجلی کے بڑے منصوبے کا افتتاح کیا ستر سالوں میں لگنے والی بجلی کا تقریباً بتالیس فیصد ہے دس از فورٹی ٹو پرسنٹ آف پاور جنریشن کپیسٹی دیٹھ وی انہیرٹیڈ آن ٹوئنٹی تھرٹین بیس سو تیرہ میں تقریباً سولہ ہزار میگا وارٹ کپیسٹی ہم نے انہیرٹ کی تھی یا ورسے میں ملی تھی اس سولہ ہزار میگا وارٹ میں ہم نے تقریباً تین سال کی مدت میں سات ہزار سے زیادہ میگا وارٹ شامل کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے اللہ کے فضل سے کہ مئی دوہزار اٹھارہ تک تقریباً ڈھائی سے تین ہزار میگا وارٹ مزید انشاءاللہ تعالی شامل ہوگی اور ہم دس ہزار میگا وارٹ اپنے دور میں بجلی کے نظام میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ پاکستان کی تاریخ کا دوانائی کے شعبے میں سب سے بڑا اضافہ ہے جو کسی بھی دور میں ممکن ہوا ہے وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ آج امران خان کی پریس کانفرنس سن کر بہت افسوس ہوا اور اس پر ان کو جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں آج میں نے امران خان صاحب کی پریس کانفرنس سنی اور مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں ایک دفعہ یہ بات ان کے ساتھ واضح کروں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے بھئی دوہزار تیرہ میں آپ کو لوگوں نے وزیر آزم منتخب نہیں کیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے یہ آپ جانے اور پاکستان کے عوام جانے آپ پاکستان کے عوام سے پوچھیں جا کے کہ مجھے ووٹ کیوں نہیں دیتے فلانا بھی استیفہ دے دے فلانا بھی استیفہ دے دے خان صاحب ادھر پورا ملک استیفہ دے دے انشاءاللہ آپ کی باری نہیں آئے گی جس طرح کی آپ سیاست کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جن عراقان نے الیکشن ریفارم تیار کیا اس میں آپ کی جماعت کے چار عراقین اسی کمیڈی کا حصہ تھے تو آج جو انہوں نے ایک بہت حیران کون بات کی ہے اور میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جماعت اس الیکشن ایکٹ کے تمام عمل کا حصہ تھی جس کے اوپر آج یہ تقریر فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں کونسی انٹرنیشنل لابی کے کہنے کے اوپر وہ تبدیلی کی گئی خان صاحب اگر کسی انٹرنیشنل لابی کے کہنے پہ وہ ترمیم کی گئی تو آپ بھی اسی انٹرنیشنل لابی کا پھر حصہ ہیں چونکہ آپ اس چوتیس رکنی کمیٹی کا میمبر تھے آپ کی جماعت کے چار عراقین اس کمیٹی میں شامل تھے جس نے اس قانون کو ترتیب دیا فیض آباد کا دھرنہ اب ہمیشہ کیلئے حل ہو چکا ہے قیامت تک اس مسئلے کو کوئی نہیں چھیڑے گا کیمرمن عثمان عباسی کے ساتھ اکرا خالی ٹی این ایس اسلام آباد